بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و كان اللہ بکل شیئن علیم عن ابي امامة الباہلک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جل امین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین برادران اہل سنت و جماعت ایک بہت ہی حساس ٹوپک لے کر میں آپ سب کی خدمت میں حاضر آیا جس کا تعلق عوام الناس سے بھی ہے اہل علم سے بھی ہے آئی امہ سے خطبہ سے مدرسین سے اور اہل سنت و جماعت کی تبلیغ کرنے والے مسلکہ آلہ حضرت کی تبلیغ کرنے والے مبلغین سے بھی ہے بات دراصل یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے والاما ہر باطل فرقے کا ہر ایسی تنظیم کا رد کرتے ہیں جو مسلمانان اہل سنت و جماعت کو گمراہ کرتی ہے یا انہیں راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن ایک فتنہ اس دور میں ایسا بھی ہے جس پر اللہ ماشاء اللہ کسی کی نظر پڑتی ہو اس سلسلے میں پاکستانی علماء کا کام کچھ اچھا ہے لیکن ہندوستان میں بھو کا عالم ہے اور سناٹا چھایا ہوا ہے میری مراد اس دور میں تیزی سے بڑھنے والے فتنے قادیانیت کی طرف ہیں حضرات بہت سے لوگوں کو ہمارے یہ بات نہیں پتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون تھا اور قادیانی فرقے کے اقائد و نظریات کیا ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جس کی پیدائش تیرہ فروری اٹھا سو پینتیس کو قادیان زلہ گردازپور پنجاب میں ہوئی اور جو ذلت کی موت مرہ چھپیس مئی انیس سو آٹھ کو اصل میں یہ شخص نے شروع میں بڑا اچھا کام کیا اور عیسائیوں سے مناظرے کیے اہلِ حنوز سے مناظرے کیے جب اس کی واہواہی ہوئی تو انگریزوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے بعد اس نے دھیرے دھیرے پہلے دعوے مجددیت پھر دعوے ولایت دعوے مہدویت پھر دعوے مسیحیت پھر دعوے نبوت اس طریقے سے یہ اس نے دعوے نبوت کیا انگریزوں کو اس سے جو کام لینا تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں اس وقت مسلمان و علمہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا اور چھوٹی چھوٹی تولیوں میں مجاہدین انگریزی چوکی پر انگریزی فوج پر حملہ کرتے تھے تو مرزا غلام قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا وہ جانتا تھا کہ میں بحیثیت مولوی اگر یہ بات کہوں بحیثیت مجدد اگر یہ بات کہوں تو بات وزندار نہیں ہوں گی تو پہلے میں اپنے آپ کو نبی کہلواؤں اس لیے کہ نبی کی بات ماننا تو فرض ہے جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا تو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اب یہ کس طرح کا نبی بنا جب اس سے سوال ہوئے اور اب تک قادیانیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ جب حضور آخری نبی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ ارشاد فرماتا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بات نہیں ہے ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کے ختم فرمانے والے ہیں اور جب ان کے سامنے آحادیث پیش کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا وہ نبی ہے جس کی حضیث پاک میں بشارت ہے کہ قیامت سے قریب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ کہتے ہیں قادیانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو رفع آسمانی ہوا یعنی آسمان پر اٹھا لئے گئے وہ حقیقت میں فوت ہو چکے ہیں وفات پا چکے ہیں اور ان کی جگہ جو آنا تھا وہ یہی مرزا غلام قادیانی ہے جو ایک پہلوس نبی ہے ایک پہلوس امتی ہے یعنی بروضی نبی ہے ذلی نبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر عشق ہوا اسے اس قدر اس نے محبت کی اطاعت کی کہ اللہ نے اسے درجہ نبوت پر فائز کر دیا مسلمانوں کے بچے بچے کا یعقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی کے لحاظ سے نبوت کو باقی سمجھنا جاری سمجھنا بروضی ہو تشریعی ہو غیر تشریعی ہو ذلی ہو یا کسی بھی معنی کے لحاظ سے کفر ہے کفر ہے کفر ہے حضرات مرزا غلام قادیانی پر سب سے پہلے کفر کا فتوہ لانے والے بلا شک و شبہ آلہ حضرت امام احمد رضا خان برعیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے حسام الحرمائن شریف میں علماء عرب سے اس کے کفر پر فتاوے حاصل کیے سب سے پہلے اور رضے قادیانیت پر آلہ حضرت نے چھے کتابیں بھی لکھی ہے اور اس سلسلے میں تمام مسلک کے علماء ایک ہوئے اور سب نے احمدیوں کو کافر قرار دیا ہے بات یہ ہے کہ احمدی کافر قرار دیے گئے مسئلہ یہیں ختم نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کو جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو مرزا کا جو بیٹا تھا بیٹا تھا اور ان احمدیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کر کے اس نے پاکستان حجرت کی ان لوگوں نے پاکستان میں چناب نگر میں ایک جگہ کو ربوہ کا نام دیا ربوہ یہ لفظ قرآن میں ہے اور یہ حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ کے رہنے کی جگہ کا نام ہے ربوہ قرآن کریم میں یہ لفظ ہے اور ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں اب اس خبیص نے پاکستان میں جا کے ایک شہر جس کا نام کچھ اور تھا اس کو ربوہ نام دے دیا وہاں یہ لوگ رہنے لگے پھر پاکستان میں انیس سو چوہتر یا پچھہتر میں ان کو کافر قرار دیا گیا مسلمانوں سے نام رکھنا اپنے پوجہ گھر کو مسجد کہنا وغیرہ وغیرہ ان پر پابندیاں لگا دی گئی پھر جو ان کا چوتھا خلیفہ تھا مرزا تاہیر جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے یہ لندن بھاگ گیا لندن میں انہوں نے مسجد قائم کی الفضل نام ہے وہیں انہوں نے قصر خلافت قائم کیا اور یہاں وہاں اس وقت ان کا پانچوہ خلیفہ مرزا مسرور احمد ہے اب دیکھئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے ایک ٹی وی چینل شروع کیا ایم ٹی اے اب باقاعدہ جو پڑھا لکھا طبقہ جو دین سے دور ہے جو علماء کے قریب نہیں آتا یا بیانات میں حاضر نہیں ہوتا دینی کتابیں نہیں پڑھتا یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے دین سیکھتا ہے ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان لوگوں نے ماذا اللہ اپنی بیعت کروائی اور مرزا غلام احمد قادیانی کرزاب کی نبوت پر ماذا اللہ ان لوگوں کو راضی کر لیا کہ مان لیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس طرح دیکھتے دیکھتے آج احمدیوں کی تعداد چار کروڑ ہو چکی ہے مسلمانوں ہوش کے ناکھن لو مرزائی ہماری طرح ہی پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں اور احمد عربہ میں سے یہ بہت سے مسائل کو مانتے بھی ہے اور تمام چیزیں ہیں لیکن ان کا ہمارا اصل نقطہ اختلاف سرکار کی ختم نبوت ہے سرکار کی ختم نبوت ہے مسلمان ہرگز ہرگز یہ برزاش نہیں کر سکتا کہ کوئی سرکار کے بعد نبی پیدا ہونا ممکن لکھے کہے یا کسی کو نبی مان لے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ تشریف لانا آپ پرانے نبی ہیں نئے نبی نہیں ہیں وہ پہلے آ چکے ہیں دوبارہ ان کا ورود مسعود ہوں گا وہ پیدا نہیں ہوں گے برحال کائنات کے بدترین کافروں میں مرتدوں میں زندقوں میں ان احمدیوں کا شمار ہے آج یہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں یہ لوگ اپنے علماء کو اپنے عالموں کو مربیان کہتے ہیں ایک عالم ہے اس کو مربی کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ بمبئی میں تک قادیانی پھیل رہے ہیں مہاراشت کا علاقہ عثمان آباد میں گیا ہوں وہاں کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جہاں لوگ مطلب غربت ہے مفلیسی ہے تنگ دستی کے شکار ہے ایسے لوگوں کو پیسہ پانی دے کر یہ لوگ اپنی جماعت میں شامل کر رہے ہیں مہاراشت کا ایک شہر شہر اورنگ آباد ہے میں ایک مرتبہ رمضان کریم میں وہاں گیا تھا تو وہاں کے قربو جوار میں اورنگ آباد شہر کے وہاں بھی قادیانیت پھیلتی جا رہی ہے اب ایسے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے دل پر ہاتھ رکھیں اور سوچیں کہ بروز قیامت آمینہ کلال کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے رخے انور کو پھیر لیا تو پھر ہمارا کیا ہوں گا ہمارا دینی پریضہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے سنی صحیح العقیدہ بھائیوں کو گمراہیت کے راستے پر جانے سے روکیں اور جیسے ہم وہابیت و دیوبندیت کا اہلِ تشیعو کا اہلِ قرآن کا اور دیگر فرقہائے باطلہ کا رد کرتے ہیں ٹھیک کسی طریقے سے کچھ نہ ہو تو کم سے کم آئیمہ حضرات مہینے کے کسی ایک زمانے سرکار کی ختم نبوت پر بیان کریں مسلمانوں کو بار بار یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ سرکار آخری نبی ہے آپ کے بعد قیام قیامت تک کسی معنی کے لحاظ سے بھی کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے اور جو بڑے بڑے جلسے کانفرنسیں وغیرہ ہوتی ہے جس میں علماء اکرام مدو کیے جاتے ہیں ہندوستان کے مشہور مشہور علماء ہے ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ سرکار کی ختم نبوت پر اور خاص طور سے قادیانیوں کے کفر و ارتداد پر اور ان کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں جو انبیاء علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالی کی غستاخیاں ہیں وہ ساری کھول کھول کر بتائیں تاکہ لوگ اس فتنے سے بچے الحمدللہ فتنہ غیر مقلدیت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تقریریں ہوتی ہیں اٹھائیس عزت کتابیں میں نے لکھی ہے لیکن اب اس کے بعد جو بھی تقریریں میری ہوں گی ملک کے کسی حصے میں بھی انشاءاللہ الرحمن میں قادیانیت کی حوالے سے لوگوں میں ضرور بیداری پیدا کروں گا اور بھرپور رد انشاءاللہ الرحمن ان قادیانیوں کا ہوگا اور سال آئندہ یعنی انشاءاللہ الرحمن دو ہزار اٹھرہ میں میری تین کتابیں رد قادیانیت پر بھی آ رہی ہے جو ایک دم عام فہم انداز میں عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے میرے بزرگوں اور دوستو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے آپ جب دیکھیں گے باقاعدہ ٹوپیاں ہیں ہاتھ میں تذبیح ہے چہرے پر داڑی ہے امامہ بھی ہے ان کے خلیفہ کے سر پر اور ایک مشت داڑی بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا ورد بھی کیا جاتا ہے قرآن کریم کے تلاوت بھی کی جاتی اس کے باوجود بھی یہ لوگ سرکار کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں اور سلسلہ نبوت کو باقی سمجھتے ہیں ذرا ان سے اتنا پوٹھی ہے کہ اگر سلسلہ نبوت باقی ہے جاری ہے تو یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے مرزا غلام احمد قادیانی کے تک کوئی خلیف کوئی نبی آیا کی نہیں آیا بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ سلسلہ نبوت باقی بھی اور ڈائریک چودہ سو سال کے بعد پنجاب میں قادیان میں انگریزوں کا لگائے ہوا پودا خود مرزا نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا اس کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں تذکرہ روحانی خزائن وغیرہ وغیرہ اس میں اس نے اقرار کیا کہ میں انگریزوں کا لگائے ہوا پودا ہوں تو چودہ سو سال کے بعد یہی کیوں نبی بنا اچھا چلو اب اگر نبوت باقی ہی ہے تو مرزا کے بعد اور بھی کوئی نبی کیوں نہیں ہوا مان لیا ہے بھئی اس کے بعد اس کے بیٹوں کو بھی ہونا چاہیے تھا تمہارے حساب سے لیکن میں یہ مرزا کو نبی مانتے ہیں اور اس کے بدکار ساتھیوں کو ماذا اللہ صحابہ کہتے ہیں اور اس کی بدکار بدکارہ عورتوں کو امہات المومنین کہتے ہیں اور اس نے قادیان میں اور پاکستان ربوہ میں دو قبرستان بنا ہے جو موٹا موٹا چندہ دیتا بہشتی مقبرہ نام ہے اس کا وہاں ان کو دفن کیا جاتا ہے یہ فتنہ یہاں افریقہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے بہت تیزی سے چونکہ سومالیہ میں تنزانیہ میں یہ افریقہ کی یہ ممالک بہت غریب ہیں یہاں تیزی کے ساتھ قادیانیت پھیل رہی ہے لندن میں میرے بہت سے شاگرد ہوتے ہیں دوست احباب ہوتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کل ایک صاحب نے میرے ایک شاگرد ہے انہوں نے ویزٹ کیا ان کی مسجد گئے لائبری جی گئے وہاں سے ایک کتاب لے کر آئے انہوں نے مجھے اس کا فوٹو کاپی بھیجا بتائے کہ حضرت بڑی تعداد میں ان کا سالانہ اشتماع جرمنی کے اندر ہوتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ کنورٹ ہوتے ہیں ابھی برما میں جو مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے وہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں گیا قادیانی وہاں پہنچے راشن پانی دیا اور اس کے بدلے ان کے ایمان کی عظیم و شان دولت کو چھین لیا اسی طرح بنگلہ دیش میں غریب ممالک جہاں ہے وہاں یہ اٹیک کرتے ہیں ان لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں جو علماء سے دور ہوں دینی کتابوں سے دور ہوں ان کے سامنے چند مسائل رکھیں گے جیسے حدیث میں کہا گیا کہ مہندی آنا ہے حدیث میں کہا گیا مہندی آنا یہ لو مہندی آگئے حضرت عیسیٰ کی آنے کی بات کہی گئی تو حضرت عیسیٰ تو انتقال کر گئے تو وہ کیسے آئیں گے اور قرآن کی آئیت سے غلط صلط استدلال کریں گے میرے بزرگوں اور دوستوں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ رد قادیانیت پر جلسے کرائیں سرکار کی ختم نبوت پر جلسے کرائیں اور ہمارے علماء بھی ذمہ داری کو سمجھیں عیمہ مساجد بھی سمجھیں خطبہ حضرات بھی سمجھیں اور وہ اپنی تقریروں میں اس کو ضرور حصہ بنائیں فیس بوک وغیرہ وغیرہ پہ میں ابھی قسط وار مضمون لکھ رہا ہوں رد قادیانیت پر اور اس کے کتابوں کے سکین پیج وغیرہ لگا کر جو مستق پہنچی انشاءاللہ بھیج رہا ہوں تو آپ میرے میسیج کیسے حاصل کریں گے میری آڈیو ویڈیوز بیانات مناظریں چونکہ بومبے میں بھی یہ فتنہ پھیل رہا اور کئی جگہ پھیل رہا ہے تو کل ہی ان کے ایک مربی صاحب کا مجھے فون آیا تھا تو سوئے اتفاق اس وقت میرے پاس کال ریکارڈنگ کا آپشن نہیں تھا ویسے مختصر سی بات ہوئی میری لمبی چوڑی بات نہیں ہوئی اب چونکہ اس کے بعد ان کے فون بھی آئیں گے تو جو بھی مناظرے وغیرہ ہوں گے یا جو بھی میرے آرٹیکل مضامین رد قادیانیت پر ہے اسے آپ حاصل کرنے کے لیے یہ دو حضرات سے رابطہ کریں ایک بومبے کے ہیں ادنان حنفی قادری رضوی ان کا نمبر ہے 9870708618 اور فیس بک پر میرے نام سے ایک صاحب پیج چلاتے ہیں سید عاصف حنفی قادری رضوی صاحب ان کا نمبر نوٹ کر لیں 8790104738 آپ ان حضرات سے رابطے میں رہیں واتس اپ پہ انشاءاللہ جو بھی میرے مضمون یا آرٹیکلز وغیرہ یا جو بھی چھوٹے چھوٹے پوسٹ وغیرہ ہوں گے ان تک پہنچیں گے یہ آپ حضرات تک پہنچائیں گے اور آپ عظم مسمم کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آپ کی شان پر ہمیں مرمیتنا اور یہ سعادت کی بات ہے اور اللہ تعالی یہ سعادت ہر ایک کی حصے میں نہیں لکھتا ہے اور آخیر میں وہ حدیث پاک جو میں نے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد پڑھی اس کو سن لیں حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انبیاء میں آخر ہوں اور تم بھی امت میں آخری ہو یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہم لوگ آخری امت ہیں اب قادیانی آخری نبی کا معنی خاتم رتبی کرتے ہیں یعنی رتبے کے لحاظ سے حضور آخری ہے ورنہ چھوٹے چھوٹے رتبے کے انبیاء تو آتے رہیں گے حضور سے فیض پا کر حضور کا نور لے کر ذلعی نبی آتے رہیں گے تو ان بے وقوفوں سے کہو کہ وہ انتم آخر الامم کا ترجمہ کیا کروں گے اس کی اور کیا تشریح بیان کروں گے تم لوگ جب آخر الامبیاء کا مطلب یہ لیتے ہو کہ سرکار مرتبے میں آخری ہے تو وہ انتم آخر الامم اس کی اور کیا تشریح کر سکتے ہو آپ یعنی اور ذلعی امتیں پیدا ہو سکتی ہے غیر تشریحوی امتیں پیدا ہو سکتی ہے برودی امتی پیدا ہو سکتی بے وقوف ہو جب آخر الامم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کے بعد اب قیامت آنا اور کچھ نہیں آنا ہے یعنی امت محمدیہ ختم ہوئی قیامت آگئی تو جب اس کا معنی یہی ہے تو سرکار کے آخر الانبیاء ہونے کا معنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف رتبے کے لحاظ سے خاتم ہے ورنہ سلسلہ نبوت باقی ہے بارحال بزرگوں اور دوستوں میری بات کو آپ سیریس لیں اس پیغام کو آگے پہنچائے اللہ و رسول کے لئے اور جتنے باطل فلقے ہیں جو بارگاہ رسالت میں شانی رسالت میں حملہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر یعنی مسلکِ آلہ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے